میرے نبی نے فرمایا عویس جائیں گے جنت میں لوگوں کے ساتھ لوگ تو داخل ہو جائیں گے جنت میں اور اللہ کی طرف سے اعلانوں کا عویس کو روک لیا جائے اب جنت کے دروازے پہ پہنچ کے آیا حکم روک لیا جائے تو وہ پریشان ہو جائیں گے کہیں گے یا اللہ مجھے کم روک لیا سبحانہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے مڑ کے دیکھو جب وہ پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عویس تو نے ماں کی خدمت کر کے جو مجھے خوش کیا آج تمہیں اس کا پروٹوکول دینا چاہتا ہوں یہ جہنم میں کھڑے ہیں تو انگلی کا اشارہ کرتا جا آج تیری طفیل لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈاگوں پیچھے عمل کیا ہے جہاد تبلیغ تحجد علم سجد ماں کی خدمت میں گیا ہوں عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے گاؤں گیا ہوں ان کی قوم سے ملے ہوں قوم کے لوگوں سے ملے ہوں کالے پہاڑوں میں چھوٹا سا ابھی چھوٹا سا گاؤں ہے آپ نے کہا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا عویس اور وہ قبیلہ ہوگا مراد اور اس کی سب کاسٹ ہوگی قرن عویس بن عامر وہ آئے تو تو اور علی اس سے دعا کرونا تو اور علی ابھی تو امام علی کے میں نے واقعات آپ کو فضائل سنایا اور عمر میرے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا عمر میں نے جنت میں محل دیکھا میں نے پوچھا کس کا ہے مجھے کہا گیا قرائشی کا ہے میں سمجھا میرا ہے میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا یہ تو عمر بن خطاب کا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے عویس سے دو اللہ کی قسم عویس جیسے کروڑوں قربان ان دونوں حسنیوں کے پسینے کے قطرے پر لیکن عمت کو سبق سکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا کہ آپ کل دیکھ رہے تھے آنے والے کل میں کہ میری عمت مہم باپ کو دکھ پہنچائے گی تو اس کا انتظام کر رہے تھے اس قسم کی نصیتوں سے حضرت عمر خلیفہ بنے ہر سال حج کیا ہر سال اعلان کریں بھئی عویس بھئی عویس ملے ہی کوئی نہیں ایک سال آخری جو حج تھے بالکل آخری نہیں اس سے کوئی ایک یا دو پہلے آپ نے سارے حاجی کٹھے کر لیا اور فرمایا بھائی کھڑے ہو جاؤ پھر کہ فرمایا سب بیٹھ جاؤ صرف یمن والے کھڑے رہو تو چند ہزار یمن والے اچھا بھائی سارے یمن والے بیٹھ لو قبیلہ مراد والے کھڑے رہو تو چند سو رہے گئے کہا جا بھائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ صرف کرن والے کھڑے رہے ہیں کرنی تو ایک آدمی باقی بچا باقی سب بیٹھ گئے تو حضرت عمر نے کہا تو کرنی ہے کہا جی عویس کو جانتے ہو کہا جی میرا سگا بھتیجہ ہے اور وہ تو تھوڑا ہلا ہوا ہے آپ اس کو کیوں پوچھیں تو حضرت عمر رونے لگے کہنے ہلا وہ نہیں ہلا وہ تو ہے کدھر ہے کہا جی اونٹ شرانِ عرفات کی طرف گیا ہے تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگا دی عرفات کی طرف عرفات پہنچے تو ان کو دیکھا ایک درخت کے نیچے نفل پڑ رہے تھے اور ساتھ اونٹ شر رہے تھے تو یہ دونوں آکے بیٹھ گیا تو آپ کو دیکھ کر آپ دونوں کو دیکھ کر عویس نے نماز مختصر کر دی سلام پھیرا تو حضرت عمر نے فرمایا کون ہو بھائی کہا جی مزدور ہوں مزدور ہوں تعرف نہیں کروایا مزدور ہوں ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے کہا جی اللہ کا بندہ او بھائی ہم سب اللہ کے بندے ہیں تیری امان نے تیرا نام کیا رکھا ہے اب وہ تو جانتا نہیں تھا یہ کون ہے وہ تو پہلی دفعہ آج پہ آئے تھے وہ کہنے لگے بھائی کون لوگ آپ کیوں میرا انٹریو کر رہا ہے کون ہو یہی جی کون ہو اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر ہیں اور میں علی ہوں پھر وہ ان کو کرنٹ لگا اور وہ معافی مانگنے لگے کہ میں تو آپ کو جانتا نہیں تھا مجھے تو پتہ نہیں تھا تو آپ نے فرمایا ہمارے لئے ہاتھ اٹھا کے دعا کر کہ وہ کیوں کہ ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ یمن سے ایک آئے گا نوجوان اویس اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کیا ہوا ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا یا آپ نے اس وقت حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر اس لئے دعا کروانا کہ جب وہ یوں کرتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی نہیں آتا تو حضرت عویس کرنے رونے لگے کہا جی میں آپ کے لئے کیسے دعا کروں اللہ کے نبی نے کہا تو اتنی بڑی حصیوں کے لئے دعا کرنے والے چھوٹے جن کے لئے دعا مانگ رہا ہیں بڑے پیچھے عمل کیا ہے ماں کی خدمت